نمسکار دوستو ایکوال ایم ایس پی کو لے کر سنوائی ہے آج دلی ہائی کوٹ میں آر آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی دور دور سے ہمارے بھوت پرو سینکیں دلی پہنچ چکے ہیں آپ کو کچھ اور تاجہ فوٹوز دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ایڈوکیٹ ہیں ہمارے جو بھوت پرو سینکو دلی اچھ نیال دلی ہائی کوٹ پہنچ چکے ہیں ایکوال ایم ایس پی کی جو سنوائی ہے اس کو لے کر اور آج اب بچ چکے ہیں دوستو سیڈے گیارہ کا ٹائم ہو چکا نو اکٹیوبر کا اور جو پچھلی سنوائی تھی وہ ہم نے آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ ایکول ایم ایس پی کوٹ کے سیرنگ ریزلٹ 6 سپتمبر 2013 کا تھا اور سپریم کوٹ نے جو ہائی کوٹ اس نے کہا تھا کہ نو اکٹیوبر کو اس کی اگلی سنوائی ہوگی جو کی آخری سنوائی مانی جائے گی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کس ٹائم ہوگی یہ سنوائی اس سنوائی کا ریزلٹ آئے گا دوستو تین بج کر تیس منٹ پر یہ سنوائی ہوگی یعنی کہ سیڈے تین بجے اور جیسے جیسے ٹائم قریب آتا جا رہا ہے ہمارے جو بھوت پرو سینک تھے ہمارے جو وکیل تھے وہ ایک دوسرے سے باتشیت کر رہے ہیں کہ آخر آج کیا کہنا سنوائی کی دوران اور کیا کیا دلیلیں پیس کرنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بھوت پرو سینکوں کو ان کے ساتھ آپ ایڈوکیٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں آخر کار کیا آج آخری سنوائی میں کیا ڈیسیجن بڑا فیصلہ لیے جانے کی پوری پوری سنبھاونائی ہیں دوستو آپ کو یہاں پر دکھا بھی دیتے ہیں کہ جتنے ہمارے بھوت پرو سینک اتنے دلوں سے ایکول ایم ایس پی کو لے کر لڑ رہے ہیں آج آخری سنوائی ہو اور آج نرناک فیصلہ آ جائے گا جس کے بعد یدی جو افیسر صدیقاریوں کو اور جو جیسی اور جوان ہیں ان کے بیچ جو درار پیدا کی گئی ہے وہ درار آج ختم ہو سکتی ہے چناو نزدیک ہیں بڑا فیصلہ آ سکتا ہے موڈی سرکار جھک سکتی ہے ایکول ایم ایس پی کو لے کر آپ کی باؤن سو سے بڑھ کر پندرہ پانسو تک ایم ایس پی ہو سکتی ہے دس چار سو تک ایم ایس پی آپ کی ہو سکتی ہے تو کسی بھی ٹائم ایک بڑی گڑنی اجاب کے لیے آ سکتی ہے آج ہم آپ کو دن بھر کے اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے جیسی جیسے دلی ہائی کورٹ سے اپ ڈیٹ آتی رہیں گی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی بہت جلد دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے جائے ہند